سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ غزوہ بدر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک جنگ کے لیے آمادہ کیا اور پوچھا مشورہ کیا تو نہتے اور بھوکے مسلمانوں نے اس وقت یہ فرمایا مسلح مسلح ہتھیار سے لے دشمنوں کے مقابلے میں فرمایا کہ اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ آگے بڑھئے ہم آپ کا ساتھ دیں گے ہم بنی اسرائیل کی طرح یہ جواب نہیں دیں گے جا تو اور تیرا رب لڑ لے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور صحابہ کرام بھی میں بھی جوش جہاد یہ جوش جہاد کی ایک نئی لہر پیدا ہو گئی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہمیشہ فرمایا کرتے تھے یہ بولنے والے مقداد بن اسود تھے اور مجھے ان کا یہ کارنامہ اتنا اچھا لگا کاش یہ سعادت مجھے حاصل ہوتی تو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کو انکاری جواب دے کر سارے اہد و میساق توڑ دیئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بھی جمع ڈٹے رہے اے اللہ میں میرے اپنے اپنی ذات اور اپنے بھائی کا مالک ہوئی مجھے اختیار ہے باقی میں قوم کو کنٹرول نہیں کر سکتا انہوں نے اپنے جمنے کا اظہار کیا ان تمام واقعات میں اللہ کی قدرت قاہرہ کے مظاہد اس قوم کے سامنے آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو اول غفلت و جہالت سے پھر فرعون کے علامی سے نجات دلانے میں کیا کیا روح فرصہ مسائب برداشت کی ان سب چیزوں کے بعد جب اسی قوم کو خدائی امداد اور انعامات کے وعدوں کے ساتھ ملک شام پر جہاد کرنے کے لئے حکم ملا تو انہوں نے اپنی اس دنات کا اظہار کیا کہنے لگے ایزہ بنتا ورب بکف قاتلہ کہ تم اور تمہارا رب ہی جا کر لڑو ہم تو یہاں بیٹھے رہیں گے تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ میں اپنا تو اختیار رکھتا ہوں لیکن ان لوگوں کا اختیار نہیں رکھتا پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مجبور ہو کر فرمایا ففرق بیننا و بین القوم الفاسقین کہ ہمیں اور اس نافرمان قوم میں جدائی کرا دے اے اللہ اب ان کے ساتھ نہیں رہنا ہے تو اللہ تعالی نے یہ سزا دی اس قوم کو نافرمانی کی فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَا يَتِيهُنَا فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَعَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ کہ اب ہم نے ان کا وطن جو مصر ہے وہ ان پر حرام کر دیا یہ واپس لوٹنا چاہتے ہیں چالیس سال تک کے یہ یہیں پر بھٹکتے رہیں گے نہ در و دیوار ہیں نہ کوئی سلاخیں ہیں لیکن اللہ نے ان کے دماغ کو مسخ کر دیا چلتے تھے نکلتے تھے صبح سے لے کے شام تک کے ملک مصر پہنچنے کے لیے چالیس سال تک لیکن جب دیکھتے تھے تو جہاں سے چلے تھے وہیں پر اٹکے ہوئے ہیں تو اللہ اسی زبردست قدرت والا ہے نہ اسے در و دیوار کی ضرورت ہے نہ فوج کی وہ کسی بھی طرح کھلے میدان میں بھی سزا دے سکتا ہے اور اللہ تعالی نے ان کو یہ سزا کیوں دی اللہ جرم کے مطابق سزا دیتے ہیں انہوں نے اپنے وطن کی محبت میں کیا کہا ہم تو یہی بیٹے ہیں موسیٰ تم چلے جاؤ اور تمہارا عرب جاؤ اور دشمنوں سے مقابلہ کرو اور قوم عمالقہ سے بیت مقدس کو خالی کرو پھر ہم آ جائیں گے تو اللہ تعالی نے سزا بھی ویسی ہی دی کہ ان کو اپنے وطن میں بیٹھنے ہی نہیں دیا آجم نے ہی نہیں دیا بھٹکاتا رہا بھٹکاتا رہا بھٹکاتا رہا لیکن اس درمیان میں بھی اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ اور حضرت حارون اور دوسرے کچھ نیک بندوں کی وجہ سے ایسی نعمتیں عطا فرمائی کہ من و سلوہ اس سزا کے دور میں بھی وہ کھاتے رہے بادلوں کی چھتریاں ان پر لگ گئی جس سے سایا ہو جایا کرتا تھا لیکن پھر آخیر میں حضرت حارون علیہ السلام کا انتقال ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوا جب یہ دونوں نہیں رہے تو پھر دو مقبول بزرگوں میں یوشا ابن نون اور کالب ابن یوکنہ بھی تھے تو وہ آخیر میں ان کے ساتھ رہے اور ان لوگوں کی رہبری کرتے رہے اور پھر چالیس سالہ دور میں حضرت حارون کی وفات ہو گئی پھر ایک سال یا چھے میں نہیں حضرت موسیٰ کی کبھی انتقال ہو گیا تو پھر حضرت یوشا ابن نون کو نبی بنا کر اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لئے معمور کیا چالیس سالہ قید ختم ہونے کے بعد بنی اسرائیل کے باقی ماندہ قوم کو حضرت یوشا ابن نون کی قیادت میں جہاد بیت المقدس کے لئے حکم ہوا اور یہ قوم گئی و ملک شام کو اللہ نے ان کے ہاتھ پر فتح کیا اللہ تعالی نے اخیر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا فَلَا تَعْسَعَلَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ آپ نافرمان قوم پر ترس نہ کھائیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا کیونکہ نبی کو اپنے امت کی بربادی کا غم ہوتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا آپ کو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے موسیقی